اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جانسی کے ایک بہت بڑے اور رہش سمائی قلعے کو دیکھتے ہیں اس قلعے کے اندر ایک اسکول کی بہت سارے بچے سورے گھرنڈ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیچر کے ساتھ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور جب یہ سب کے سب قلعے کے اندر انٹر کرتے ہیں تو یہ اپنی آنکھوں پر پٹی لگا کر اوپر آسمان کے اور سورے گھرنڈ دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام چہتالی ہے وہ ان سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ قلعے کے اندر یعنی کی آگے کی اور بڑھنا شروع کر دیتی ہے چہتالی کچھ دور جاتی ہے اور وہ ایک امپورٹینٹ بورڈ کو مس کر دیتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تا آگے خطرہ ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں چہتالی قلعے کے اندر چلی جاتی ہے اب چہتالی چلتے چلتے اوپر کی اور پہنچ جاتی ہے اور تب ہی اس کے ٹیچر جن کا نام دکھشت سر ہے وہ اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ نیچے سے آواز لگاتے ہیں اور چہتالی سے کہتے ہیں کہ فوراں نیچے آ جاؤ چہتالی دراصل اپنے ساتھ کیمرہ لے کر آئی تھی اور وہ یہاں کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ایک عجیب سی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی دیکھشت سر سبی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور چہتالی سے بولتے ہیں کہ جلدی نیچے آ جاؤ ہمیں گھر جانا ہے تھوڑی در کے بعد ہم چہتالی کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی عجیب سی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پر اسے ایک ہاتھ کڑی ملتی ہے اور دوستو تب ہی ہم کو ایک جھلک دکھائی جاتی ہے جہاں ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر کسی عورت کی بڑی ہی بے رہمی سے بلی دی گئی تھی جس جگہ پر چہتالی ابھی کھڑی ہوئی تھی ادھر دیکھشت سر سبی بچوں کے ساتھ اپنی اسکول بس کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چہتالی ابھی تک نہیں پہنچی ہے اس لیے وہ چہتالی کو ڈھوڑنے کے لیے اسی قلعے کے اندر واپس سے چلے جاتے ہیں دیکھشت سر بہت زور زور سے آواز لگا کر چہتالی کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ چہتالی ان کی آواز کو سن لیتی ہے لیکن وہ پھر بھی ان کے سامنے نہیں آتی اب ایسا کیوں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں دیکھشت سر اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اور بہت جور جور سے چلنا چلنا کر چہتالی کو آواز لگا رہے تھے حالانکہ چہتالی ان کے قریب بڑھنا شروع کر دیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہتالی کے پیچھے سے ایک کالی سی ڈائین آتی ہے اور اس کے شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہے یعنی کہ ڈائین اسے اپنے وش میں کر لیتی ہے دیکھشت سر چہتالی کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس کے قریب آتے ہیں چہتالی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے کان میں کچھ کہتی ہے اب چہتالی نے ان کے کان میں کیا کہا ہے اس کے بارے میں ہم کو آگے پتا چلے گا اب کچھ ہی دیر کے بعد چیتالی وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی دکشت سر اسے اپنے ساتھ اٹھا کر بس کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں اب دوستو جب یہ سب کے سب لوگ بس کے اندر بیٹھ کر جا رہے تھے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس بس کے اندر چیتالی کے ساتھ وہ کالی سی ڈائن اس کے ساتھ میں آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی ویل ایسی کے ساتھ کہانی یہاں سے شفٹ ہوتی ہے اور اب ہم چیتالی کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں ہم کو پتا چلتا ہے چیتالی اپنی ماں اور اپنے دو چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ یہاں پر رہتی ہے کچھ ٹائم پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے پتا کی موت ہو گئی ہے اس لیے اس کی ماں ایک لوئر ہے اب سارا کام اسے ہی کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو زیادہ سمیں نہیں دے پاتی اس وقت پر اس کی ماں چیتالی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کوٹ جانا ہے بہت ارجنٹ کام ہے تب ہی وہ چیتالی سے بولتی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو تیار کر کے خود انہیں اسکول لے کر چلی جانا کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ماں وہاں سے نکل جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں چیتالی اپنے بھائی بہنوں کو لے کر اسکول پہنچ جاتی ہے اور اب ہم چیتالی کو اس کی کلاس میں بیٹا ہوا دیکھتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ان کی کلاس کے اندر ایک ٹیچر ایک میم آتی ہے اور یہ سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پیریڈ دکشت سر کا ہوتا ہے لیکن تب ہی میم انہیں بتاتی ہے کہ دکشت سر ویکیشنز پر گئے ہیں اس لیے جب تک وہ نہیں آ جاتے میں ہی اس پیریڈ کو لوں گی دوستو یہ سبی کی سبی بچے دکشت سر سے بہت ہی کلوز تھے اس لیے لوگوں کو بہت ہی عجیب لگتا ہے اور بہت برا لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتی ہیں چیتالی جب اسکول کے اندر اپنی پڑھائی کر رہی تھی تو اس کے پیچھے یعنی کہ اسکول کے اندر وہ ڈائین بھی یہاں تک پہنچ چکی تھی کچھ دیر کے بعد وہ ڈائین دوبارہ سے چیتالی کے شریر کے اندر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ جاتی ہے تب ہی چیتالی کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے چیتالی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ شاید کوئی اس کا گھلا گھوٹ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اگلے ہی پل وہ زمین پر الٹیاں کر دیتی ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سے کچھ عجیب سی چیز نکلتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے پیٹ کے اندر سے کچھ رینگتے ہوئے کیلے بھی نکلتے ہیں یہ سب دیکھ کر سبی کے سبی لوگ بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ میم چیتالی کو اپنے ساتھ لے کر اسکول کے بیٹ پر چلی جاتی ہیں وہ چیتالی کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیتی ہیں اب تھوڑی در کے بعد چیتالی کو ہوش آتا ہے تو اس کی میم اس سے بولتی ہے کہ شاید ہمیں تمہاری ماں کو انفارم کر دینا چاہیے لیکن چیتالی منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ماں آج بہت ضروری کام پر گئی تھی اب اسی کے ساتھ اس کی میم تھرما میٹر سے اس کا فیور چیک کرنے کے کوشش کرتی ہے لیکن وہ جیسے ہی تھرما میٹر اس کے موں کے اندر ڈالتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کو سو سے اوپر فیور ہے یہ سب دیکھ کر وہ بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ شاید تھرما میٹر خراب ہے وہ دوسرا تھرما میٹر لینے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں چیتالی کو جو کہ اکیلے وہاں پر بچتی ہے ان کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں چیتالی کو جو کہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی دوستو وہ ڈائن جو کہ اس کے بیٹھ کے نیچے چھپی ہوئی تھی وہ چیتالی کے پیر کو پکڑتی ہے اسے دیکھ کر چیتالی بہت ہی ڈر جاتی ہے اور جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھتا کچھ دیر کے بعد چیتالی جب دوبارہ کسے وہاں پر بیٹھتی ہے تو وہ ڈائن ایک بار پھر سے اس کے پیر کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے اندر کے اور کھیچنا چاہتی ہے اور جب چیتالی نیچے آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈائن اسی کے قریب بڑھ رہی ہے ڈائن اس کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور نیچے اس کے بھیانک سے جلے جلائے پیر لٹک رہے تھے اب دوستو ڈائن چیتالی کے روپ کو ادھارڑ کر لیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر چیتالی کے میم پہنچتی ہیں اور اس کے موں کے اندر تھرمومیٹر لگاتی ہیں لیکن اصل میں یہ چیتالی نہیں بلکہ وہی ڈائن ہوتی ہے چیتالی اس کا اصلی روپ بیٹھ کے نیچے سے ساف ساف دیکھ پا رہی تھی چیتالی بہت ڈر جاتی ہے اور وہ زور سے چلاتی ہے اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں اس کا یہ خواب ٹوٹ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے خواب سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس آ چکی ہے اس کی ماں اس پر بہت گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تم نے میم کو مجھے بتانے کو کیوں منا کر دیا چیتالی بیٹا تم سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے اور دوست تو تب ہی اس کی ماں اسے گلے سے لگا لیتی ہے اب اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دکشت سر کو جو کہ اپنے دوست جن کا نام پروفیسر سنی ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں دکشت سر اپنے ساتھ بیٹی ساری گھٹناوں کے بارے میں سنی کو بتا دیتے ہیں جو جو بھی ان کے ساتھ اس رہی سمائی کے لیے پر ہوا تھا اور تب ہی ان کا دوست دکشت سر کو ایک پروفیسر کے بارے میں بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ایک پروفیسر ہے جو کہ ان سب بارے میں بہت کچھ نولیج رکھتے ہیں حالانکہ دکشت سر بھی اس پروفیسر کو جانتے تھے ویل پھر تب ہی اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں دکشت سر اس پروفیسر کے پاس پہنچ جاتے ہیں دراصل وہ ایک لائبریری کے اندر رہتا ہے اور وہ ایک بوڑا آدمی ہے دکشت سر جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ اس سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں حالانکہ پہلے وہ کافی روٹ بات کر رہے تھے لیکن تھوڑی در کے بعد وہ فائنلی اپنی ٹاپک پر آ جاتے ہیں اور اس پروفیسر سے بولتے ہیں کہ سب کی جان بہت خطرے میں ہے اس کے لئے کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے اب دوستو یہاں پر چوکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ دکشت سر نے پروفیسر کو اپنے ساتھ بیٹی گھٹنا کے بارے میں کچھ وستار سے بتایا تک نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ پروفیسر اس کی دل کی بات کو جان چکے تھے پروفیسر اس سے کہتے ہیں کہ کل تک آ جانا میں تمہاری سمسیا کا سمادان کر دوں گا ویل گائز اسی کے ساتھ کہانی یہاں سے ایک دن آگے بڑھ جاتی ہے اور ایک دن کے بعد ہم اسکول کے اندر چیتالی اور دکشت سر کو دیکھتی ہیں چیتالی ان سے بات کرتی ہے اور اس کے گلے پر ایک نشان تھا وہ دکشت سر کو دکھاتی ہے تب ہی دکشت سر اس سے بولتے ہیں کہ کل تم فوٹ پر بہت عجیب و گری پرکار کی حرکتیں کر رہی تھی اور تو اور تم نے میرے کان کے اندر یہ کہا تھا کہ چار دن کے بعد تمہاری مرتی ہو جائے گی یعنی کہ دوستو فوٹ پر چیتالی نے جب ان کے کان کے اندر کچھ کہا تھا تو وہ یہی کہا تھا کہ چار دن میں چیتالی کی موت ہو جائے گی دکشت سر اس سے بولتے ہیں کہ جس کو بھی بری شکتی اپنے وش میں کرتی ہے چار دنوں میں وہ مارا جاتا ہے اور لٹرلی چیتالی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت ہی شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے شریر کے اوپر اس ڈائین نے اپنا قبضہ کر لیا تھا اسے کے ساتھ یہاں پر رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت پر ہم چیتالی کو دیکھتی ہے جو کہ اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے اور اسے اپنے کمرے کے اندر وہ شاپت منحوس ڈائین دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر چیتالی بہت در جاتی ہے اور اسی رات کو دکھش سر کو کول کرتی ہے اور وہ رات میں ہی ان سے ملنے کے لیے بولتی ہے وہ ایک جگہ کے بارے میں دکھش سر کو بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ جلدی سے مجھ سے وہاں پر آ کر ملو اب دکھش سر کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن وہ کچھ در کے بعد اس کی بات کو مان جاتے ہیں اور تب ہی وہ چیتالی کی بتائی ہوئی جگہ پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ چیتالی کا انتجار کرتے ہیں کہ جلدی ہی وہ آ جائے لیکن دوستو تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں چیتالی وہاں پر آتی ہے اور سب سے پہلے وہ آ کر دکھش سر کے اوپر ایک پتھر سے وار کرتی ہے وہ ان کے سر پر اور ان کے مو پر کئی بار وار کرتی ہے جس سے کہ دکھش سر کی کچھ ہی دیر میں مرتی ہو جاتی ہے اور دوستو تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں دکھش سر کو جس نے مارا تھا وہ دراصل چیتالی نہیں بلکہ وہی منحوس ڈائین ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کال چیتالی نے نہیں بلکہ اسی ڈائین نے کیا تھا دکھش سر اپنی آخری سانسوں کو لے رہے تھے اور مرنے سے پہلے ان کے پاس ایک بہت بڑا پتھر تھا وہ اس کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں اور تب ہی وہ مر جاتے ہیں اسی کے ساتھ جیسے صبح ہوتی ہے تو پولیس کو دکھش سر کے ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے یہ دیکھ کر پولیس بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ دکھش سر کے موبائل میں چیک کرتی ہے کہ دکھش سر نے مرنے سے پہلے لاسٹ کال چیتالی کو کیا تھا اور تب ہی پولیس صبح کے وقت پر چیتالی کے گھر پر پہنچ جاتی ہے پوچھتاش کرنے کے لیے اب چیتالی جب صبح کے وقت پر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑوں پر بلڈ لگا ہوا تھا اس لیے وہ پولیس کے سامنے جانے سے بہت ہی ڈرتی ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے شریر کو ٹوول سے ڈک کر پولیس کے سامنے جاتی ہے پولیس اس سے دکھش سر کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن چیتالی کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا اور اسی کے ساتھ تب ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ رات کے وقت پر دکھش سر نے مرنے سے پہلے اس پتھر کی اوپر پروفیسر سینڈیال کا نام لکھاتا اور پروفیسر سینڈیال کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑے پروفیسر ہیں جن کے پاس دکھش سر مرنے سے پہلے گئے تھے اب چیتالی کی ماں دکھش سر کا یہ سندیش شمج جاتی ہے اس لیے اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ دکھش سر کے دوست جن کا نام پروفیسر سنی ہے ان سے جا کر ملتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے پروفیسر کے پاس جانا ہے اب اسی کے ساتھ پروفیسر سنی چیتالی کی ماں کو اپنے ساتھ پروفیسر کی اسی لیبریری تک لے کر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈائین نے پروفیسر کو بھی بڑی بیرہمی سے مار دیا ہے لیکن سنی چیتالی کی ماں سے بولتا ہے کہ اس لیبریری کے اندر ایک کتاب ہے ہم اس کتاب کے ذریعے اس کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں اور تب ہی یہ لوگ اس کتاب کو وہیں پر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہی دیر ڈھونڈنے کے بعد ان کو لیبریری کے اندر وہ کتاب مل جاتی ہے اور یہ لوگ اس کتاب کو لے کر فوراں ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں اب چیتالی کی ماں اس کتاب کو اپنے گھر پر لے کر آتی ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ ڈائین کون ہے اور اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے اور ادھر ہم چیتالی کو دیکھتے ہیں جسے کہ ڈائین بہت پریشان کر رہی تھی وہ اسے کھانا کھانے سے روک رہی تھی اور چیتالی یہ سب دیکھ کر بہت ہی ڈر رہی تھی وہ اپنے ساتھ بیٹی ساری گھٹنا کو یاد کر کے بہت ہی بری طرح سے روتی ہے اویل اسی کی ساتھ رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں چیتالی کے دو چھوٹے بھائی بہن اپنے کمرے کے اندر سو رہے تھے اور تب ہی رات کے وقت پر وہ ڈائین آتی ہے اور چیتالی کے بھائی کا گلہ دبا دیتی ہے وہ اسے مارنے کے کوشش کرتی ہے لیکن اس کی آواز سن کر چیتالی کے آنکھ کھل جاتی ہے وہ فوران ہی اپنے بھائی دھروف کے کمرے کے اندر پہنچتی ہے لیکن وہ ڈائین اس کے شریر کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتی ہے اور چیتالی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر پاتی کچھ ہی دیر کے بعد چیتالی کی ماں وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کسی طرح اپنے دونوں بچوں کو یا پھر کہلو کہ تینوں بچوں کو بچا لیتی ہے چیتالی بہت ہی ڈری ہوئی تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ڈائین ہر بار اس کے شریر پر اپنا وش کر لیتی ہے اور اس کے شریر کو پوری طرح سے اپنے قبضی میں کر لیتی ہے اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو چیتالی اپنی ماں سے بات کرتی ہے دراصل چیتالی کی ماں نے اس کتاب کے اندر پڑھ کر ڈائین کے بارے میں سب کو جان لیا تھا اس لیے وہ چیتالی سے بولتی ہے کہ آج راب تمہیں سونے کا ناٹک کرنا ہے وہ ڈائین تمہیں مارنے کے لیے تمہارا کھون پینے کے لیے تمہارے پاس آئے گی کیونکہ یہ ڈائین کھون پیتی ہے اس لیے چیتالی کی گلے پر وہ عجیب سا نشان ہے اس کی ماں اس سے کہتی ہے ڈائین کو بلکل بھی یہ شکمت ہونے دینا کہ تم سونے کا ناٹک کر رہی ہو اور جیسے ہی وہ تمہارا کھون پیے گی تب ہی میں چھپکے سے اس ڈائین کے پیر کے اندر ایک لوکٹ باندھوں گی دراصل اس کے پاس ایک لوکٹ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈائین کو کیسے مارا جائے اوائل اسی کے ساتھ رات ہوتی ہے اور رات کے وقت پر چیتالی اپنے کمرے کے اندر سو رہی تھی یا پھر کہلو کہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی کچھ ہی دیر کے بعد ڈائین اس کے قریب بڑھتی ہے اور وہ اس کا کھون پینے کے لیے اس کے پاس آ جاتی ہے جب ڈائین اس کا کھون پی رہی تھی تب ہی پیچھے سے چیتالی کی ماں چپ چاپ سے آ کر اس کے پیر کے اندر وہ لوکٹ کو باندھ دیتی ہے وال جیسے ہی وہ لوکٹ بنتا ہے تو وہ ڈائین پوری طرح سے کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتی ہے لیکن چیتالی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی ڈائین نے اس کا کھون پوری طرح سے پی لیا تھا اسی لیے وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتی ہے وال گائیس اسی کے ساتھ کہانی یہاں سے شفٹ ہوتی ہے اور چیتالی کی ماں اس ڈائین کو مارنے کے بارے میں سب کو جان چکی ہے دراصل اگر اس ڈائین کو مارنا ہے تو اس کا کنکال ڈھونڈ کر اس کے اندر آگ لگا کر اس کو بسم کرنا ہوگا اور اس کا کنکال وہی ہوگا جہاں پر چیتالی کی ماں کو وہ لوکٹ ملے گا جیسے کل رات انہوں نے اس ڈائین کے پیر کے اندر باندھا تھا چیتالی کی ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ ڈائین ابھی کہاں پر گئی ہوگی دراصل وہ ڈائین اسی فورٹ کے اندر گئی ہوگی کیونکہ وہ وہی پر رہتی ہے اس لیے وہ یہاں پر پروفیسر سنی کے ساتھ اس فورٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں یہ دونوں کے دونوں گالی سے اتر کر فوراں یہاں پر فورٹ کے اندر چلے جاتی ہیں اور اس لوکٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں چیتالی کی ماں پروفیسر سنی سے بولتی ہے کہ تم کہیں الگ جا کر ڈھونڈو لیکن پروفیسر سنی بہت ہی ڈر رہے تھے لیکن نا چاہتے ہوئے بھی انہیں الگ جا کر اس لوکٹ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے بٹ ان کی حمد بلکل بھی نہیں بول رہی تھی ان کی بہت ہی بری طرح سے فٹ رہی تھی کیونکہ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ منحوس ڈائین کہیں سے بھی آ سکتی ہے اور ان کو یمراز کے پاس جانے کا ایک فری ٹکٹ بھی دے سکتی ہے اس لیے وہ بہت ہی ڈر رہے تھے کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کالی سے ڈائین ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور اب وہ انہیں مارنے کے لیے ان کے قریب بڑھتی ہے ڈائین پلک جھپکتے ہی پروفیسر سنی کی بڑی یہ بیرمی سے ہتھیا کر دیتی ہے انہیں مارنے کے بعد وہ ڈائین چھتالی کا روپ ادھارڑ کر کے اس کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جلدی گھر پر چلو میرے چھوٹے بھائی دھروپ کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے لیکن اس کی ماں یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ ڈائین اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کا بھی روپ ادھارڑ کر سکتی ہے اور ان کا دھیان بھٹکا سکتی ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے کو منع کر دیتی ہیں اور اسے دھککہ دیتی ہیں چھتالی کی ماں بلکل بھی ہار نہیں مانتی اور اپنی حمد کو دکھاتے ہوئے آخری دم تک اس لوکٹ کو ڈھوننے کے کوشش کرتی ہے کچھ دیر کے بعد انہیں وہ لوکٹ زمین کے اوپر پڑا ہوا دیکھ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اسی جگہ پر اس ڈائین کی یعنی کہ اسی منحوس ڈائین کا کنکال ہوگا اس لیے وہ اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ جیسی اس جگہ کو کھودتی ہیں تو انہیں ڈائین کا کنکال مل جاتا ہے اور اب وہ کسی طرح اس ڈائین کے کنکال کو جلانا چاہتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ کنکال کو جلا پاتی تب ہی انہیں دھیان آتا ہے کہ وہ پیٹرول تو اپنی گاڑی کے اندر ہی بھول آئی ہیں اس لیے وہ بھاگتے بھاگتے فوراں ہی اپنی گاڑی کے اور جاتی ہیں اور وہاں سے پیٹرول نکال کر واپس اسی جگہ پر آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی چیتالی اسی گھڑے کے اندر لیٹی ہوئی تھی لیکن یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ چیتالی نہیں بلکہ وہی ڈائین ہوتی ہے اور اب وہ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کی اوپر پیٹرول ڈالنا شروع کر دیتی ہیں پیٹرول ڈالنے کے بعد وہ اس گھڑے کے اندر ایک ماچس کے تیری جلا کر چھوڑ دیتی ہیں جس سے کہ آگ دھیرے دھیرے کر کے اس کنکال کو پکڑ لیتی ہے اب کچھ ہی در کے بعد وہاں پر بہت دیز آگ لگتی ہے اور وہ ڈائین جل کر بس موجاتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طرح چیتالی کی ماں اپنے تینے بچوں کی جان کو بچا لیتی ہیں پر جیسی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے اس کہانی کو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ دکھ دکھشت سرکا ہو رہا ہے کیونکہ ان کی تو بے مطلب میں ہی اس ڈائین کے ہاتھوں موت ہو گئی تھی والا آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے اور سی